ہیلو دوستوں آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں کہانی کا نام ہے راج کمار اور راکشہ سی اشہ ہے کہ آپ کو یہ کہانی جرور پسند آئے گی ایک گاؤں میں سات بھائی سنا رہتے تھے میں سونے کے ابوشن بنانے کا کام کرتے تھے لیکن اپنے گاؤں میں رہ کر ان کا کام بھلی باتی نہیں چل سکا سارا دن خوب پریشم کرتے پھر بھی بڑی کٹنائی سے پیٹ کو گجارہ کر پاتے آکی کھار انہوں نے گاؤں چھوڑ کر کسی دوسرے استان پر روچی روٹی کمانے کا ویچار کیا ایک دن ساتو بھائی اپنا سارا سمان اٹھا کر چل پڑے بھائی دو چار دن تک یاترہ کرتے رہے لیکن انہیں کئی بھی کام نہیں ملا چلتے چلتے بھائی کافی دور نکل گئے ایک دن انہوں نے ایک جنگل کے گنارے ایک آندھ میں ایک مکان دکھائی دیا شام ہونے والی تھی اتھا انہوں نے وہی ٹھہرنے کا نیچے کیا گھر کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ ابھوشن منانے کا کام کرتے ہیں تو انہوں نے بھی ان سے کچھ ابھوشن منانے کی بات کی اتھا سنارو نے کچھ دن ٹھہر کر کام کرنے کی سوچی رات کے گھر کے لوگوں نے ان کا بہت خوب عادل سنسکار کیا بڑیا بڑیا چیزیں تیار کر کے انہیں کھانے کو دی رات کو ان کے لیے ایک کمرے میں بہت بڑی چار پائی پر ہی ایک بستر لگا دیا گیا جب سبھی بھائی اس پر سونے لگے تو اس پر کیول چھے ہی آئے اتھا سادمہ بھائی جمین پر بستر لگا کر سو گیا چار پائی کے پاس ہی ایک بکری بندی ہوئی تھی باستم میں یہ گھر راکشتوں کا تھا اور بکری ایک بھینکر راکشتی تھی جو بکری کا ویشدارن گھر کے وہاں بیٹھی تھی رات کو جب سبھی سنار گہری نندرہ میں سو گئے تو بکری نے جمین پر سوئے ہوئے سنار کے پیروں کو تلویے دیرے دیرے چاٹنا ارم کر دیا اسے چاٹ چاٹ کر سنار کے شریر کا سارا کھون چوس لیا تھوڑی دیر میں سنار کے سوئے سوئے ہی پران چلے گئے بکری نے ایک دم اسری کا روپ دہنگ کر لیا اور اپنے بھائیوں کو سوجد کر لیا بہت سبھی چپ چپ آ کر کمرے سے سنار کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور رات میں سبھی نے مل کر اس کا ماس کھا لیا اور ہڈیاں جمین کے اندر دوا دی صبح ہونے پر راکشی پھر بکری بن کر چار بھائی کے پاس بیٹھ گئی پراتہ چار بھائی پر سوئے ہوئے سبھی بھائی جا گئے اپنے ساتھ میں بھائی کو وہاں نہ دیکھا سبھی نے یہ سمجھا کہ شاید صبح صبح بہہ باہر گھومنے پھرنے کے لیے چلا گیا سبھی اٹھ کر اپنے کام میں لگے اور سارا دن اپنے بھائی کا انتجار کرتے رہے لیکن بھہ باپس نہیں لوٹا سبھی بھائیوں نے ایسا کھیال کیا کہ شاید ان کا ساتھ میں بھائی کام کی تلاش میں کسی اور دوسرے ستان میں چلا گیا ہے رات کو کھا پی کر سبھی بھائی اسی چار بھائی پر سونے لگے آج اس چار بھائی پر چھے کی بجائے پانچ ہی بھائی آئے چھٹا بھائی پھر جمین پر سو گیا رات کو اسے بھی بکری نے ساتھ میں بھائی کی طرح تلوے چاڑ چاڑ کر مار دیا اور سبھی راکسس مل کر اسے کھا گئے پھراتہ اٹھنے پر سناروں نے دیکھا کہ آج ان کا چھٹا بھائی بھی گائے تھا آج بھی انہوں نے ایسا ہی سوچا تھا کہ شاید ان کا چھٹا بھائی بھی ساتھ میں بھائی کی طرح کہیں دوسرے ستان پر چلا گیا ہوگا پردی دن ایسا ہونے لگا ان کا ایک ایک بھائی بھردی دن گائے ہو جاتا سبھی حیران تھے اندھ میں ایک دن پراتہ اٹھنے پر سونے والا ایک ہی بھائی رہ گیا یہ سبھی بھائی گائے ہو چکے تھے بکری بھائی چار بھائی کے پاس بیٹھی رہتی تھی اس دن اکیلے سنار کا مطح کچھ تھنکا اور اس نے اپنے بھائیوں کے گائے ہونے میں کچھ رہ سے دکھائی دیا گھر کے لوگ بھی اس پر کڑی نگرانی رکھ رہے تھے کسی کو بھی بیرت باہر نکلنے نہیں دیتے تھے وہی پشاب کرنے کے بانے باہر نکلا اور باہر کھڑا ہوا اسے بھاگتے دیکھ کر بکری بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑی آگے سنار پیچھے بکری دوڑ رہی تھی بھاگتے 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 بھاہی کافی دون نکل گئے ڈر کے مارے سنار کا بورا حال تھا دوڑتے دوڑتے بھاہ دونوں ایک گنے جنگل میں پہنچ گئے بکری سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک برکش پر چڑ گیا بکری نے ایک سندر استری کا روپ دھارن کر لیا اور برکش کے نیچے بیٹھ کر سنار کے اترنے کا اندجار کرنے لگی شام کا سمیں ہونے کو آ گیا لیکن سنار اسی برکش پر بیٹھا رہا قدرتی اس دن راجہ جنگل میں شکار کہنے آیا ہوا تھا بہ گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل میں اپنا راستہ بٹک گیا اور ادھر ہی آ نکلا راجہ کو دیکھتے ہی وہ استری جو جو سے رونے لگ پڑی راجہ اس استری کی سندرتہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا راجہ اس کے پاس جا کر بولا سندری تم کیوں رو رہی ہو استری بولی مہاراج میرا پتی مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا میں اس کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں لیکن وہ برکش سے نیچے نہیں اتر رہا ادھر شام بھی ہونے والی ہے راجہ نے برکش پر بیٹھے ہوئے سنار سے پوچھا کیوں بھائی تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لینا چاہتے سنار بولا مہاراج مجھے اس کی کوئی عوشتہ نہیں یدی آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے لے جائیے راجہ تو پہلے ہی اس کی سندرتہ پر مقت تھا اسے گوڑے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے چلا سنار اپنی جان بچی پا کر وہاں سے بھاگ نکلا راجہ اس استری کو لے کر اپنے محل میں پہنچ گیا اس سے پہلے ہی راجہ کی چھے رانیاں تھی لیکن نئی رانی کی سندرتہ پر راجہ ایسا مہت ہوا کہ باقی رانیوں پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا کچھ ہی دنوں میں نئی رانی سب کے اوپر حکومت چلانے لگ گئی اس کی شیش رانیاں اسے پھوٹی آگ نہ سوہتی بہہ ان سے ہر سمیں جلتی رہتی تھی اور ہر سمیں ان کے برو راجہ کے کان بھرتی رہتی اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس نے اپنا راکشیزی جال بشانہ ارم کر دیا بہہ رات کو اٹھ کر راکشیز کا روپ دھارن کرتی اور محل کے پشو پکشیوں کو مار کر کھا جاتی پھر ان کی ہڈیاں کٹھی کر کے شیش رانیوں کے کمرے میں ڈال آتی رانیاں پراتا اٹھ کر اپنے کمروں کی حالت دیکھتی تو ہران رہ جاتی ادھر راجہ کو بھی سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا ایک دن نئی رانی راجہ سے بولی مہاراج آپ کی یہ رانیاں جادو ٹونا جانتی ہے اور محل کے سبی پشو پشیوں کو رات میں اٹھ کر کھا جاتی ہے یدی ایسا ہی ہار رہا تو یہ سب کچھ توا کر دے گی بہتر یہ ہی ہے کہ انہیں محل سے نکال دیا جائے راجہ نئی رانی کے جال میں ایسا فچ چکا تھا کہ اس نے مینہ سوچے سمجھے سبی رانی کو محل سے نکال کر ایک سوکھے کوئے میں اتار دیا انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا کبھی کبار کتوں کی طرح انہیں روکا سوکا ٹوڑا ڈال دیا جاتا سوکھ میں پلی رانی اپنے اوپر آئی سببتی سے گبرا اٹھی لیکن کیا کرتی جیسے تیسے بھوکے رہ کر گریبی میں اپنے دن نکالنے لگی ادھر نئی رانی اپنے کامیابی پر خوب پرسند تھی کئی دن بیٹھ گئے رانی دکھ کے قارن سارا دن روتی رہی بھگوان کی کرپہ سے چھے کی چھے رانی گربتی نکلی آخر ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ان کے پتر ہونے کو آگے سمسیہ تھی کہ بھوکے پیٹ آنے والے بچوں کا پالن کیسے کیا جائے ایک دن بڑی رانی نے ایک بچے کو جنم دے دیا لیکن بھوکا پیٹ کیا پاپ نہیں کرتا بھوک کے قارن سبھی رانیاں ویاکول تھی انہیں کھانے کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا اتھا بڑی رانی نے اپنے نوزاد بچے کے چھے برابر ٹکڑے کر کے سبھی میں بانٹ دیئے پانچ رانیاں تو اپنا حصہ کھا گئی پرنتو چھٹی رانی نے اپنا حصہ چھپا کر شوڑا اسی طرح سبھی رانیوں کے باری باری پتر پرابت ہوئے اور بھوک کے قارن ان سب کو کھا گئی چھٹی رانی سبھی حصوں کو چھپا کر رکھ لیتی جب اس کو بھی لڑکا ہوا تو باقی رانیوں نے بھی اس سے اپنا حصہ مانگنے لگی اس نے چھپائے ہوئے حصے کو ان سبھی کو واپس کر دیئے اور اپنے پتر کو جی جان سے پالن پوشن کرنے لگی بچے کو دیکھ کر شیش رانیاں کی ممتہ بھی امڈ پڑی اور وہ اس کا پالن پوشن کرنے میں جھٹ گئی کبھی کبھار جو کچھ بھی مل جاتا تو اسے بھی تھوڑا کر کے بچا لیتی اور بچے کو کلاتی رہتی بچے کے سارے کسی نہ کسی طرح ان کے دل کٹنے لگے سبھی اسے اپنا بچہ سمجھ کر پیار کرتی دیرے دیرے بالک بڑا ہونے لگا اور چلنا سیکھنے لگا جو جو وہ بڑا ہوتا گیا تو وہ کونے سے باہر بھی نکلنے لگا بجار میں وہ جا کر ادھر ادھر گھومتا لوگ اس سندر بالک کو دیکھ کر مہت ہو جاتے سبھی اسے پیار سے اپنے پاس بلاتے کھانے کو مٹھائیاں دیتے بجار کے لڑکے بھی اس کے ساتھ خوب کھیلتے ہر روز نئے نئے کھیلے نکالتا شام کو اپنی ماتوں کے پاس آ جاتا ساتھ لائی ہوئی مٹھائیاں سبھی ماتوں میں بار دیتا اسی طرح چھوٹے ہوتے وہ سبھی ماتوں کا سارا بن چکا تھا دیرے دیرے وہ کچھ سمجھنے لگا تھا وہ نئے رانی کی چلاکی کو بھی سمجھ چکا تھا جس کے کارن اس کی سبھی ماتیں گریبی اور دکھ کے دن کٹ رہی تھی من ہی من انہیں وہ نئے رانی کو نحسیت دینے کی یوجنہ بنا رہا تھا جب وہ دس بارہ سال کا ہو گیا تو اسے لکڑی کا ایک سندر گھوڑا تیار کیا گھوڑا باسوی گھوڑے کی طرح ہی دکھائی دیتا تھا وہ اسے رسی سے کیچ کر باہر لے جاتا تھا ایک دن اسے لے کر وہ محل کے اور چل پڑا پاس ہی ایک سندر بابڑی تھی لڑکا لکڑی کے گھوڑے کو لے کر بابڑی کے پاس چلا گیا اور اسے سمبودت کر کے کہنے لگا گھوڑے گھوڑے پانی پی نئی رانی محل کے چوبارے میں بیٹھ دیکھ رہی تھی وہ لڑکے سے بولی ارے کبھی لکڑی کے گھوڑے نے بھی پانی پیا ہے تو لڑکا ترند بولا کہیں راکشی سے نے بھی کبھی راج کیا ہے اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ رانی کو تن بدن میں آگ لگ گئی بہر اڑکا چار پائپ پر لیٹ گئی اور بڑے جور کی پیٹ درد کا بانہ چیکھنے لگی راجہ کو خبر کی گئی بید حکیم کٹھے ہو گئے جتنا علاج کیا جاتا اتنی درد بڑھتی جاتی ایسے لگنے لگا کہ رانی اب مری کی مری سارے درواری اور انے لوگ کٹھا ہو گئے کسی کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا راجہ بھی گبرا گیا بہر رانی سے بولا کیا تمہیں پہلے بھی کبھی ایسی درد ہوئی ہے رانی بولی ہاں مہارج جب میں اپنے مائکے میں تھی تب مجھے ایک دو باری ایسی درد ہوئی تھی راجہ بولا تو دعائی کا تمہیں پتہ ہو گئی رانی بولی ہاں دعائی کا تو پتہ ہے وہ میرے مائکے سے ہی مل سکتی ہے لیکن اسے ایک ہی وقتی لا سکتا ہے یدی بجار میں گھومنے والا لکڑی کے گھوڑے والا لڑکا اسے لانے کے لئے تیار ہو جائے تو میری جان بس سکتی ہے راجہ بولا یہ تو بڑی معاملی سی بات ہے ابھی میں اسے بلاتا ہوں راجہ نے سپاہی بیچ کر لڑکے کو بلا لیا اور اسے دعائی لینے کے لئے پوچھا لڑکا تیار ہو گیا رانی نے اس کے پاس ایک پتر دیا لڑکا راجہ سے ایک گھوڑا لے کر چل پڑا لڑکا کئی دنوں تک چلتا رہا انت میں بھے ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا جنگل میں ایک سادو کئی دنوں سے تپسہ کر رہا تھا اس کے آس پاس کافی گھاس پیدا ہو چکی تھی اس کا دھونا بھی تھنڈا پڑ چکا تھا لڑکا گھوڑے سے اتر گیا اس نے تھوڑی دیر میں آس پاس کی ساری گھانس پوس کھاڑ کر ساری جگہ ساف ستری کر دی ادھر ادھر سے لکڑی کٹھی کر کے دھونے کو بھی جلا دیا اور ایک اور بیٹھ کر آرام کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد سادو کا دھیان بنگ ہوا لڑکے کی سیوہ بکتی کو دیکھ کر سادو بڑا پرسن ہوا لڑکے سے سارا حال پوچھا دعائی لانے والی بات سن کر سادو کچھ حیران بھی ہوا لڑکے کے ہاتھ سے پتر لے کر اس نے پڑا اس میں نئی رانی نے اپنی ماں کو راکشیسی باشا میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کو گھر پہنچتے ہی کھا جانا بالا کی کتھا زن کر سادو کو بڑی دیا آگئی اس نے وہ پتر دھونے میں جلا ڈالا اور اپنے ہاتھ سے نئی رانی کی اور سے ایک پتر لکھا کہ آنے والا میرا پتر ہے اس کا خوب عادت سنسکار کرنا اس کی ہر ایک اچھا اور شکتہ کا کیا رکھنا پتر لکھ کر سادو نے لڑکے کے پاس دے دیا اسے سبھی باتیں بھلی باتی سمجھا دی چلتی بار اس کی جیم میں کچھ بھونے ہوئی چنے ڈال کر سادو بولا بیٹا جب تو راکشیسوں کے مکان کے پاس پہنچنے کو آئے گا تو وہ منوشیہ کی گند پا کر تجھے کھانے کے لیے دوڑ کر آئیں گے اس سمیے تو یہ پتر ان کے سامنے کر دینا وہ تجھے اپنا سمجھ کر چھوڑ دیں گے جب تو ان کے ساتھ گھر چلا جائے گا تو تجھے دوہی کے چنے کھانے کو دیے جائیں گے اس سمیے تو آنکھ بچا کر انہیں اپنی دوسری جیم میں ڈالتے رہنا اور بھونے ہوئی چنے نکال کر کھاتے رہنا سادو کی بات سمجھ لینے کے پچھار لڑکا گھوڑے پر بیٹھ کر چلا گیا جب بہر نئی رانی کے مائکے والوں کے مکان کے پاس پہنچنے کو آ گیا تو راکشس نوشے کی گند پا کر اسے کھانے کے لیے دوڑ پڑے لڑکے نے پتر نکال کر ان کے سامنے کر دیا پتر پڑ کر جب انہیں پتہ لگا کہ یہ ہماری بہن کا لڑکا ہے تو وہ خوب پرسن ہوئے اور اس سے اپنے گھر لے گئے ان کی ماں بھی اسے دیکھ کر بڑی پرسن ہوئی اس نے اسے لوہے کے چنے چوانے کو دیئے لڑکا اس کی آنکھ بچا کر انہیں جیم میں ڈالتا رہا اور دوسری جیو سے بھونے ہوئے چنے نکال کر کھاتا رہا اس طرح اسے کھاتے دیکھ کر راکشسی کو بشواس ہو گیا کہ یہ لڑکا میری ہی لڑکی کا لڑکا ہے کچھ دن لڑکا وہیں ٹھہرا رہا اور راکشسوں کو ساری چیزے کا گیان لیتا رہا سبھی راکشس دن نکلتے ہی دور دور نکل جاتے بڑی راکشسی گھر میں ہی اکیلی رہتی لڑکا سارا دن اس کے ساتھ گھر میں گھومتا رہتا لڑنے لگا اتنے میں بڑی راکشسی دوڑ کر بولی بیٹا کہ انہیں توڑ نہ ڈالا ان سبھی میں تیرے ماما اور انہیں لوگوں کے پرانڈ بند ہے یدی یہ ٹوڑ گئے تو یہ سب مر جائیں گے لڑکا بولا نانیم اممہ کیا تیرے پرانڈ بھی ایسے ہی بند ہے راکشسی بولی بلکل یہ دیکھ سامنے والا پہلا برتن میرا ہی پرانوں کا ہے لڑکا پھر بولا اور میری ماں کے پرانڈ کہاں ہیں راکشسی بولی سامنے جو پنجرہ پڑا لڑکا رہا ہے اس میں بیٹھا توتا تیری ماں کے پرانڈ ہے یدی کوئی اسے مار دے تو تیری ماں بھی مر جائے گی اتنا کہہ کر راکشسی باہر آ گئی لڑکا بھی اسی کے ساتھ باہر آ گیا بھائی موقع کی تلاش کرتا رہا ایک دن سبھی راکشس صبح صبح باہر نکل گئے بوڑی راکشسی روٹی پکانے لگی لڑکا چپ چاپ کمرے میں گھس پڑا اور سب سے پہلے اس نے بوڑیا کے پرانوں کا برطن فورٹ ڈالا اس کے ٹوڑتے ہی بوڑیا چولے کے پاس مر گئی اس کے مرتے ہی باقی راکشسوں کو پتہ لگ گیا کہ بھائی سبھی گھر کی اور تیجی سے دھوڑنے لگے لڑکے نے ایک ایک پڑے ڈنڈے سے سبھی برطنوں کو توڑ ڈالا بھائی سبھی راستے میں ہی مر گئے اس کے بعد اس نے توتے والا پنجرہ اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چل پڑا کچھ ہی دیر بھائی بھاگتا ہوا سادو کے پاس پہنچ گیا اور جا کر سادو کے پیروں میں گر پڑا سادو بالک کی بیٹھتا دیکھ کر بڑا پرسن ہوا اور اسے شب آشیبات دیکھ کر بیدھا کیا کچھ ہی دنوں میں بھائی اپنے گھر پہنچ گیا اس نے راجہ کو سوچنا بجوائی کی بھائی نئی رانی کے لیے دوائی لے آیا ہے لیکن دوائی لینے سے پہلے ایک بڑا دروار لگائے جائے اس دروار میں بھائی اپنے کوش کرش میں دکھانا چاہتا ہے دوسرے دن راجہ نے ایک بڑا دروار لگایا بڑے بھاری لوگ اکٹا ہوئے لڑکا ہاتھ میں توتے کا پنجرہ اٹھا کر چل پڑا نئی رانی بھی دروار میں راجہ کے پاس بیٹھی تھی جیسے ہی نہیں رانی نے لڑکے کے ہاتھ میں پنجرہ دیکھا تو اسے پسینہ پڑ گیا میں پنجرے کو چڑھانے کے لیے لڑکے کی طرف دھوڑنے لگ پڑی لڑکے نے اسے اپنی اور آتے دیکھ توتے کی ایک ٹانگ توڑ دی توتے کی ٹانگ ٹوٹتے ہی نہیں رانی کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اب بھائی ایک ٹانگ کے سارے جور سے دھوڑنے لگی لڑکے نے توتے کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی رانی کی دوسری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی رانی اب بینا ٹانگوں کے لڑکے کی اور لڑکتی لڑکتی دھوڑنے لگ پڑی سبھی لوگ اس چمدکار کو دیکھ کر احران تھے جب بہ لڑکے کے پاس پہنچنے کو آ گئی تو لڑکے نے توتے کی گردن وروڑ دی توتے کی گردن ٹوٹنے کے بعد رانی کی گردن بھی ٹوٹ گئی اور اس کے پران چلے گئے سبھی لوگ اس تماشے کو بڑی احرانی سے دیکھ رہے تھے راجہ کو پتہ چلا کی لڑکا بات سمیں اسی کا ہی راجکمار ہے تو راجہ نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا لڑکے نے سارا حال راجہ کو سنایا راجہ بڑا خوش ہوا اور اپنی گلتی پر پستانے لگا اس نے اسی سمیں اپنی سبھی رانی کو سکھے کوہ سے نکال کر اپنے محل میں بلا لیا لڑکے کو بھی اپنے محل میں لے گیا اور پھر بڑے سکھ سے سبھی جنے رہنے لگے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد